اسلام علیکم ایوریون اس اس علی فرم ماستیک اور یہ ہے بھائی شاومی 11 لائٹ فائیو جی این ای ہم نے جب 11T سیریز کو کور کیا ہے نا فرس لوگ کی ویڈیو میں تو بہت زیادہ آپ لوگ یہ کمنٹ آ رہے تھے کہ علی بھائی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تو بھائی فیلال پاکستانی مارکیٹ میں اس کی پرائز انٹرڈیوز ضرور کر دی گئی ہے لیکن آف لائن مارکیٹ ہو یا آن لائن مارکیٹ ہو زیادہ تر آپ کو یہ فون جو ہوگا یہ بھی 11 اکٹوبر کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گا آج کس ویڈیو میں صرف ہینڈز آن اپریشن کی بات کروں گا اور ڈیفرنس کی بات کروں گا کیونکہ اس سے پہلے والا جو فون تھا وہ 11 لائٹ فورجی تھا اس پر ایک اپگریٹ لائیا گیا ہے کیا ڈیفرنسز ہیں کیسی بیل کالیٹی ہے لیکن پر ریویو اور انبوکسنگ جو گی وہ 11 طریق کو ہی آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ وہ ویڈیو بھی لینا چاہتے ہیں تو بھئی چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں اب میں زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر دوستو بات کر لی جائے اس فون کی تو یہاں پر ڈیزائن بلکل سیمیلر ہے جیسے کہ 11 لائٹ فورجی یا فائیو جی والے فون میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہ اسی ٹائپ کے آپ کو بلکوالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے بھر یہاں پر جتنے بھی کلرز انٹریڈیوز کروایا ہیں ساری آپ کو فروسٹڈ لک میں دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر نئے کچھ کلرز ضرور دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ یہ والا کلر ہے سنو فلیک وائٹ کلر اور اس کے ساتھ آپ کو بول گم بلو کلر اور پیچ پنگ کلر اور ایک آپ کو ٹریفل بلک کلر بھی دیکھنے کو ملے گا جو بلک کلر تھا می 11 لائٹ 4G میں وہ بلک کافی زیادہ گلاسی لک لے گیا تھا بات یہاں پر آپ کو ایک فروسٹڈ لک پروائیٹ کرنے والا ہے اسی ٹائپ کی بلکوالٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو وہی ٹیپل کیمرا سیٹ اپ کے اوپر گلاس بلکوالٹی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو 5G انٹیگریشن ضرور دیکھنے کو ملے گی فریم وہی ہے پلاسٹک والا آپ کو کروم پلیٹڈ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کو آگ فنگرپین سینسر جو سائیڈ فنگرپین مامنٹ سینسر تھا وہ ملے گا ساتھی والیم راکر کیس ہیں اوپر کی سائیڈ پر آئی آر بلاسٹر مائک بٹم میں آپ کو کوئی بھی ہنسو جیک نہیں ملے گا لائک یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ڈونگل یوز کرنی پڑے گی اور ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی ہے مائک ہے اور آپ کو ایک سیم ٹرے اور ایک سپیکر گل دیکھنے کو ملتی ہے اس فون کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈوال سپیکر کالیٹی دیکھنے کو ملے گی ڈسپلی میں کوئی بھی کچھ کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے آپ کو 6.5 انچیز کا دیکھنے کو ملے گا 90 ایس کا فریشت ہوگا گوری لگلاس 5 کی پروٹیکشن ہوگی ساتھ کے ساتھ ایمولیٹ پینل ویڈ 10 بٹ کلر دیکھنے کو ملے گا ہاں یہاں پر ویژل ایکسپیرینس کافی برائٹر ہوگا اور پیگ برائٹنس 800 کی رکھی گئی ہے اور ٹاپ لیفت کورنر پر ایک پنچھول کٹ آؤٹ ہے لیکن اگر ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا ایک اپرگیٹ کیا گیا ہے ہارڈویر کو لے کے می 11 Lite 4G کے اندر شاومی 11 Lite 4G کے اندر ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا تھا وہ تھا Snapdragon 720G جو کے 8NM fabrication process پہ تھا اس کے بعد جو 5G variant تھا وہاں پر Snapdragon 750G کو لگایا گیا تھا وہ بھی same process پہ تھا لیکن اس phone کے اندر آپ کو ایک flagship level کی performance ضرور دیکھنے کو ملے گی Snapdragon 778 جو کے 6NM fabrication process بنائے گا پروسیسر ہے 2.4 octa core processor اور Adreno 642L والا جی پیو ہے دو ریم و روم کے variant ہے 8GB 128GB, 8GB 256GB MIUI 12.5 کے ساتھ Android 11 ہے باقی same چیزیں ہیں same اسی type کی جو ہے ہمیں جو interface دیکھنے کو ملے گا but performance level کا یہاں پر ضرور difference دیکھنے کو ملے گا اور PUBG levers کے لیے یہاں پر 60F face کی support بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک device جو ہے Snapdragon 778 میں launch ہوئی اس کو ہم نے cover کیا ہے all over ہم اس phone کو بھی experience کریں گے کہ یہاں پر PUBG کے experience کیسا ہے باقی day to day usage کیسا ہے اور اس processor کی image اور post processing کیسی ہے باقی اگر بات کی جائے camera specification کی تو یہاں بھی آپ کو جو 4G variant اور یہ اینی ایڈیشن جو 5G variant ہے یہ آپ کو ایک ضرور difference دیکھنے کو ملے گا front side پر جو 4G variant تھا وہاں پر 16Mbqs تھا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 20Mbqs کا sensor f2.2 کا پرتر ہوگا وہاں پر f2.5 کا تھا لیکن 1080p 60fps یہاں بھی آپ full video جو ہے record کر سکتے front side سے اور 1080p 30fps میں بھی record کر سکتے ہیں اور rear side پر 64Mbqs کا main sensor ہے جہاں پر 8Mbqs کے ساتھ آپ کو 5Mbqs کا telephoto micro lens دیکھنے کو ملے گا ڈیرگریڈر ہم نے ہوگا ہے ML11 Lite 4G کا بھی جو بہت camera اچھا review کیا تھا لیکن اس phone کو بھی ہم لوگا ضرور cover کریں گے یہ 20Mbqs کا selfie کیسا کام کرتا ہے باقی overall camera performance کیسی ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرور check کرنا چاہیے جب hardware upgrade کیا جاتا ہے تو obviously بات ہے کہ image processing اور post processing بھی جو ہے وہ increase کی جاتی ہے تو right now دیکھیں گے فیلال یہ جو phone ہے یہ فرس لوگ کے لیے available کیا گیا ہے جیسے یہ unboxing کے لیے آئے گا اس کو experience کر کے unboxing کی ویڈیو میں ضرور include کروں گا کچھ camera samples کو battery charging کی بات کرتے ہیں تو 33W کی ہے 2250 image کی battery آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ می11 Lite 4G میں دیکھنے کو مل رہی تھی بس کچھ colors کا difference ہے front camera کا difference ہے اور hardware کا ایک major difference ہے اور اسی طریقے سے RAM اور ROM کے variant کا بھی difference ہے کیونکہ 11 Lite 4G جو تھا وہ 6GB, 120GB کے ساتھ تھا یہاں پر 8GB, 120GB دیکھنے کو مل رہا ہے اور 7GB 256GB بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور 5G integration بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور 7,7$ کا rate بھی ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور 7,7$ پاکستانی گورنمنٹ نے tax بھی زیادہ کر دی ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ prices کافی زیادہ high are ہیں اور response کے ساتھ کوئی bundle offer نہیں دی گئی but right now میرے لیے کام ہے میرا کام ہے زیادہ تر پروڈکٹ کو دیکھنا کہ پروڈکٹ کیسا کام کرتی کیسی نہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو brand جب پاکستان میں سنبھل شروع کرتا تو توڑ بہت price کو بھی negotiate کیا جائے but right now آپ کو یہی price دیکھنے کو مل رہا ہے اور 11 اکٹوبر سے offline market میں یا online market میں یہ stock بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ difference ہے no doubt یہ white color بہت اچھا ہے build quality کو improve کیا گیا ہے اور performance level کو تو بھئی next level پہ لے جایا گیا ہے mid premium range میں اب آپ کو کیسی لگی یہ specification do let me know in the comments section even chip کا chip کی نہیں کی گئی بھئی کچھ نہ کچھ تو جہاں پر change ہے خاص کر hardware کو لے کے اور camera sensor کو لے کے لیکن اور اور آپ سمجھ جیئے ہوگی میں اس کی بات کر رہا ہوں باقی ہمارا کیا experience ہوتا ہے یہ تو آگے چلنے والی ویڈیوز میں پتا لگ جائے گا بس آج ہی ویڈیو میں تاہی ملا کا دو اور بھائی جلدی جلدی میں نے فون کی first look cover کر دے کرتے price کو جو ہے نا وہ بیچ میں بھول گیا اب جو 8GP 1 to 8GP ہے وہ فی الحال 17,000 روپے میں launch کیا گیا ہے اور 8GP 256GP جو ہے وہ 73,000 روپے میں launch کیا گیا ہے taxation بھی زیادہ ہے dollar rate بھی زیادہ ہے باقی justification price کی جو ہے company خود دے سکتی ہمارا کام ہے product کا review کرنا product کیسی ہے کیسی نہیں موسیقی